پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک عربی سے جس کا عورتوں کی صفات کے بارے میں خاصا تجربہ تھا پوچھا گیا کہ بہترین عورتوں میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے اس نے جواب دیا ایک اچھی عورت میں درزیل خوبیاں ہوتی ہیں نمبر ایک کھڑی ہو تو لمحے قدقی ہو اور بیٹھے تو نمایہ قدقی ہو نمبر دو غفتگو کرے تو سچ بولے نمبر تین اس کو غصہ دلایا جائے تو بردباری کا مظاہرہ کرے نمبر چار ہنسے تو صرف مسکراہٹ بکھیرے نمبر پانچ کھانا پکائے تو نہایت ہی لذیذ ہو نمبر چھے اپنے خامد کی فرما بردار ہو نمبر ساتھ اپنے گھر سے محبت کرنے والی ہو نمبر آٹھ کم سے کم گھر سے باہر نکلنے والی ہو نمبر نو اپنی قوم میں نہایت عزیز اور باوکار ہو اور انتہائی متوازہ اور اچھا مزاج ہو نمبر داس خامد سے محبت کرنے والی ہو نمبر گیارہ کسر سے بچے جننے والی ہو نمبر بارہ اور اس کا ہر کام ہی انتہائی پسندیدہ ہوگا نمبر تیرہ اس کے چہرے پر حیاء ہو کیونکہ جس کے چہرے پر حیاء ہو اللہ اس کے چہرے کو پرکشش بنا دیتے ہیں نمبر چودہ زبان کے اندر شرینی ہو یعنی نرم بولنے والی ہو جب خامد سے بات کرے تو نرم لہجے میں کرے نمبر پندرہ دل کے اندر نیکی ہو یعنی بدی اور برائی نہ ہو یعنی وہ عورت نیک نیت ہو نمبر سولہ عورت کے ہاتھ ہر وقت کام میں لگے رہتے ہوں یعنی عورت گھر کے کام کاج میں بچوں اور خامد کے کام کاج میں لگی رہے نمبر ستارہ جب مرد بیوی کو دیکھے تو وہ خوش ہو جائے نمبر ٹھارہ جب خامد حکم دے تو وہ عطاعت کرے نمبر انیس جب خامد گھر سے چلا جائے تو اس کی عزت اور مال کی حفاظت کرے نمبر بیس اپنے خامد سے جگڑا نہ کرے نمبر اکیس زیادہ سے زیادہ صدقہ و خرائد کو ترجیح دیتی ہو نمبر بائیس دن میں پانچ وقت نماز پڑھنے والی ہو نمبر تئیس دوسرے لوگوں کے عبوں پر پردہ ڈالنے والی عورت ہو اور اپنی اصلاح کرنے والی ہو نمبر چوبیس مازد کروئیہ اختیار کرنے والی عورت یعنی کہ اپنی غلطی پر پختہ ہونے کی بجائے اپنی غلطی کو تصریف کرتی ہے پلیس اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین